اسلام علیکم پیارے بچوں میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر میسیس کرنشویب جماعت شہشم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں پیارے بچوں ہمارا پچھلے سبق تھا ایمان کے معنی و مفہوم امید کرتی ہوں آپ نے اس کی اچھے سے بلند خانی کی ہوگی اس کا بک ورک کاپی ورک بہت صفائی اور ترتیب سے کیا ہوگا ہمارا دوسرا سبق ہے عبادات میں آزان آزان پیارے بچوں آزان کا لفظی معنی اعلان کرنا یا اطلاع دینا ہے شریعت میں آزان سے مراد نماز کی اطلاع دینے کے لیے مخصوص کلمات کا بلند آواز سے پڑھنا ہے پانچوں نمازوں کے لیے آزان پڑھنا سنت موقع دا ہے آزان کی ابتداء کیسے ہوئی یارے بچوں آزان کی ابتداء کیسے ہوئی جب نماز فرض ہوئی تو مسلمان اکھٹے ہو کر نماز ادا کر لیتے تھے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ حجرت فرما گئے تو وہاں بھی شروع میں صلات جامعہ نماز اکھٹا کرنے والی ہے کہ الفاظ بلند آواز سے پکارے جاتے اور مسلمان نماز کے لیے جمع ہو جاتے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ فرمایا کہ نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے تو کسی نے مشورہ دیا کہ نماز کے وقت ایک جھنڈا لے رہا ہے جائے لوگ دیکھ کر سمجھ لیں گے نماز کا وقت ہوگا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے کو ناپسند فرمایا کسی نے کہا نماز کے وقت بگل بجائے جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ یہہودیوں کا طریقہ ہے کسی نے کہا ناکوس بجائے جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے کسی نے کہا اس وقت آگ روشن کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر گئے اسی بات پر غوڑ کرتے ہوئے سو گئے انہیں خواب میں آزان سکھائی گئی انہوں نے وہ کلمات صبح رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائے آپ نے فرمایا آپ نے بہت پسند فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھاؤ تاکہ وہ آزان پڑھیں یہی کلمات خواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سنائے گئے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بیان کرنے کا شرف حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا اسی طرح اسلام میں اور اسی طرح اسلام میں آزان کی ابتدا ہوئی آزان کی فضیلت آزان صرف نماز کا وقت شروع ہو جانے کا اعلان ہی نہیں بلکہ یہ بزادے خود اللہ تعالیٰ کی عظمت و قبریائی کا اعلان ہے اسی لئے آزان کی اور آزان پڑھنے والے کی بڑی فضیلت ہے اہلِ ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ آزان عدد سے سنیں آزان کا احترام کریں کیونکہ آزان کا مزاق اڑھانے کو کافروں کا شیوہ بتایا گیا ہے پیارے بچو آزان ہمارے بزرگوں نے بھی ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ ہم جب بھی آزان ہو آزان کو خاموشی سے سنیں آزان کے کلمات کو دہرائیں یہ بہت ثواب کا کام ہے یہاں تک ہم نے اس کی بلند خانی آگے آپ اس کی بلند خانی خود کیجئے گا آزان سبق کی بلند خانی آپ خود کیجئے گا آگے کی اور اس کو اچھی طرح سے سمجھ کر پڑھئے گا پھر اگلے کام کے ساتھ ہم پھر ملیں گے اللہ حافظ